کی ایم یو نہایتی کامپیڈنٹ ہمارے وائز چانسلر باصلائیت انسان ہیں یہ بہت زیادہ حق صاحب رجیس چار نامولا وزیر صاحب ڈین گومن میڈیکل کالیج ڈاکٹر نسیم سبا صاحبہ ہنریبل فیکلٹی میمبرز کمیشنر صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب ایم این اے صاحب باقی تمام جو والدین ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کے وہ اور ڈیر سٹوڈنٹس اور تمام یہاں پہ موجود حال میں خواتین و حضرات اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور ایک چانسلر کی حیثیت سے آج موجود ہوں اور ہمارا جو ایک مقصد ہے اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات دینے کا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروڈیوز کریں اپنے ملک کے اندر کہ جو اپنے اپنے شعبے کے اندر اپنے لوگوں کو وہ فسیلیٹیز وہ سہولیات اور وہ گرومنگ دے سکیں کہ جس سے ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے اور پاکستان کا نام روشن ہو گوگل میڈیکل کالیج جب دوہزار تیرہ میں میں اپنے بنا تو میں نے ویڈیٹ کیا تھا یہاں پہ ایک چار دیواری بنی ہوئی تھی اور ایک جو مسجد ہے آپ کی اس کا تھوڑا سا ایک کام وہاں پہ تھوڑا سا ہوا ہوا تھا تو میں نے ویڈیٹ کیا تو شفٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کافی کام ہونے کے بعد میں ویڈیٹ کرنے آیا تو ادھا جو لائبری تھی شفٹنگ ہم نے کر لی تھی لائبری نہیں بنی تھی تو ڈیمانڈ رہی کہ لائبری ضروری ہے چونکہ سٹوڈنٹ کا تو کام ہی یہاں پہ ریسارچ کا کام ہے سارا تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ٹھیک دارے چھت پہ کبوتر پا لے ہوئے تھے تو چونکہ میں خود بھی کبوتر پا لہا ہوں کبوتر مجھے پسند ہے تو وہ بریڈنگ کا رہا تھا کبوتروں کی وہاں پر تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اس کا موڈ ہے کہ شاید کئی سال تک تو لائبری نہیں بنے گی کہ جب بریڈنگ سنٹر بنا لی ہے کبوتروں کا اس نے تو پھر اس کو میں نے فنڈ زیادہ دیا کہ تاکہ یہ کبوتروں کی بریڈنگ سے لائبری میں شفٹ ہو جائے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں روم was not built in a day ایسا ایسا کرتے کرتے ماشاءاللہ آج یہ ایک پرپر پورا ایک ایسا میڈیکل کالی بن گیا ہے کہ انشاءاللہ گول میڈیکل کالیج میں تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں کسی سیٹر میں جا کے اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اور اس specific department یا کپنی کے لیے کام کرنے کے لیے ایک تعلیم جو ہے دو چیزیں اس لیے بڑا ان کو بڑا درجہ دیا گیا ہے ایک teacher کو اور ایک ڈاکٹر کو اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ teacher جو ہے وہ قوم کو کھڑا کرتا ہے اور ہر شعبے کے اندر لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بننے کے لیے بھی ایک بہت بڑی opportunity provide کرتا ہے اس طرح جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا different role ہے اس لیے ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے آج ماشاءاللہ آپ جس طرف قدم رکھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے آپ کہ آج ایک انسان اپنے اس عوضے کو اپنی اس position کو کس حد تک لے کے جاتا ہے یہ ذمہ داری آپ کے قدم پہ آ رہی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ اس میں ایک نام بھی پیدا کر سکتے ہیں اپنا بھی اور اپنے اس شعبے کا بھی اور اس میں آپ اس کو بدنام بھی کر سکتے ہیں دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی کرسی یا پوزیشن جو ہے نہ وہ انسان کو نہیں بناتی انسان اس کرسی یا پوزیشن کو اس میار تک لے کے جاتا ہے اپنے کردار سے اپنے عمل سے تو آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ سے لوگوں کی امید ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے شفاہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ صرف آپ ڈاکٹرز اور ڈرسنگ اور ہمارا جو فیکلٹی ہوتی ہے ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے ہیلتھ کا وہ ہوتا ہے تو آپ سے اتنی بڑی امید کہ ایک بندہ آپ سے ایکسپیٹ کرتا ہے کہ اس کو شفاہ ملے گی اس کو زندگی ملے گی تو آپ اندازہ رکھائیں کہ آپ اکیتہ بڑا ردبہ ہے اور مجھے پوری امید ہے اور میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ان ایریاز میں جو ہمارے بیک ورڈ ایریاز ہیں اور جہاں پہ ہیلتھ فرسیلیٹیز نہیں ہیں بیسک ہیلتھ فرسیلیٹیز بھی نہیں وہاں پہ لوگوں کو سہولیات پلیں گی تو زیادہ تر لوگوں کو آنا ہی نہیں پڑے گا دور جانا ہی نہیں پڑے گا وہیں پہ ان کا علاج ہو جائے گا اور برڈن جو ہے ہمارے ڈی ایش کیوز پر اور ٹی ایش کیوز پر بھی کام ہوگا اس پہ ہمارا انشاءاللہ کام شروع ہے اور کافی ہاتھ تک ہم نے انشاءاللہ تقریباً بارہ سو پلس ہم نے جو ہے ایسے یونٹس کو ایکوپٹ کر دیا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں اب بڑا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے بڑا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ہم سفارش کر کے وہاں سے جو ہی نکل کے دیکھ ایسی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا ماحول ملے لائک پشاور ہر ایک کا ڈریم ہے پھر پشاور سے نیچے آئیں تو ڈیوجل ہیڈ کورٹر میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے اس کے بعد نیچے جاتے جائیں اور اس کے بعد سفارشے شروع ہو جاتی ہیں اور سفارشے کر کے لوگ جو ہیں ان جگہوں پہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے وائز چارسل صاحب کو کہ ہمیں جو مرڈ ڈسٹرکس ہیں اس کے اندر مجھے کوٹا زیادہ چاہیے تاکہ میں یہاں پہ ڈاٹرز اور ڈرسنگ میں زیادہ لوگوں کو لا سکوں تاکہ اپنے ایریا میں کام کرنے کے لیے میرے پاس اس ایریا کے لوگ ہوں کیونکہ وہاں پہ لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں لائن آرڈر کے مسائل بھی ہیں اور ظاہری بات ہے فیسیلٹیز کے مسائل بھی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اتنا بڑا جو رضبہ اور آپ کو اتنا بڑا ایک مقام دیا گیا ہے as a professional being a doctor being a physician تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا ان سے آپ نکلیں آپ نے ایک رول مادل بننا ہے اور جو رول مادل لوگ بنے ہیں وہ آپ کی طرح لوگ تھے ہماری طرح کے لوگ تھے انہوں نے ایسا کچھ کیا کہ وہ رول مادل بن گئے کہ آج تاریخ میں شعبے کے ساتھ ان لوگوں کا نام انسلک کیا جاتا ہے کچھ کر کے انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو تو وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ آپ میں سے ہی ہوں گے تو میری ایک گزارش ہے کہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں کریں اس چیز سے آگے بڑھ کر کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاس دیا گیا ہے کسی بھی ایریا کا ٹاس دیا گیا ہے تو آپ نے ایسا چیلنج کرنا ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا don't ask life why me ask life try me تو آپ وہ بنیں آپ کو جہاں بھیجا جاتا ہے کسی backward ایریا میں آپ کو خوشی دے جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر اس ایریا میں آپ وہ کچھ کر کے وہ تمزیلی لاسکتے ہیں کہ جو ایک ایسے بڑے structure میں نہیں لاسکتے جو already developed ہے وہاں پہ آپ جا کے محنت کر کے کسی ایسے rac کو کسی ایسے ڈی ایچ کیو کو کسی ایسے center کو ڈی ایچ کیو بینکورڈ ایریا کے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اس میار پہلا سکتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی capability بھی ہے کیونکہ آپ نے جو تعلیم کی ہوئی ہے آپ نے جو ماحول دیکھا ہوا ہے آپ نے جو دنیا دیکھی ہوئی ہے اس سے you can build it up لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے تو کون ٹھیک کرے گا اس کو تو میری ایک مزارش ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈی صاحب بھی موجود ہوں گے میں نے آج تک سفارش نہیں ہی کبھی کسی ڈاکٹر کی میں کبھی سفارش نہیں کرتا میں نے آج تک دین صاحب کو نہیں کہاو گا فیکلٹی والا اس کو وہاں لگاؤ اس کو وہاں لگاؤ کیونکہ میری ایک policy ہے جو میں نے بہت پہلے adopt کی تھی کہ responsibility with authority جب آپ authority نہیں دیں گے تو responsibility آپ کسی سے نہ اس پہ ڈال سکتے ہیں نہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ہم نے اس culture سے نکلنا ہے ہمارا basic جو ہمارا کلچر بن چکا ہے سفارش ہے کلچر کہ جس کے اندر میریٹ سسٹم تباہ ہو گیا ہے مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف میریٹ تھا میریٹ کیا ہے انصاف کہ اگر ایک سسٹم میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ہارڈ ایریا میں بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو اچھے ایریا میں بھی کرنی پڑے گی ڈی بھی کرنی پڑے گی نائٹ بھی کرنی پڑے گی ظلم وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے ہیں کہ ایک جس کی سفارش نہیں ہے وہ تو نائٹ ڈیوٹی پہ سالہ سال ہے جس کی سفارش ہے وہ صرف ڈیوٹی کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا تو جب ہم اس سے نکل آئیں گے تو ہمارے پہ اتنا بڑا infrastructure ہے اتنی human resource ہے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے تقریبا مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے پہلے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے جب تک ہم نے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جو تبدیلی ہم سے عوام ایکسپیٹ کرتی ہے اور عوام صرف ہم سے ایکسپیٹ نہیں کرتی مجھ سے تو عوام ایکسپیٹ کرے گی اسپتال بی ایچیو ری ایسی اس کے بعد وہاں پہ جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں عوام ان سے ایکسپیٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور میں بھی آپ سے ایکسپیٹ کروں گا کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہماری قوم جو ہے کافی ایسے مرائل سے گزر چکی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پیشے رہنے کی وجہات کیا ہیں ہم نے پیشے رہنا نہیں رہنا مزید ہم نے محنت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اور میں آپ کو سرطہ بتا دوں کہ انسان ہم یہ پڑھتے ہیں نا پاس ٹینس پریزنٹ اور فیوچر یہ تین ٹینس ہم پڑھتے ہیں ماضی ہار اور مستقبل میں نے اپنی لائف میں بہت پہلے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ بیسکلی ایک ٹینس ہے یہ باقی تین ٹینس تاریخ کے لیے اور اس کے لیے بتائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے ایک ٹینس ہے آپ کی لائف میں جو آپ کا پریزنٹ ہے اب اس وقت میں جو کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ میرا پاسٹ بن رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے اپنے زندگی پر چھالیس سال جو بھی کام کیا وہ پاسٹ میں نے اپنا خود بنایا ہے اپنے حال سے ہی میں نے اپنا ماضی بنایا ہے تو اگر میرا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ماضی کو اپنے حال میں خود ہی ایسا بنایا میں نے اس کو اون کیا میں نے اس چیز کو اون کیا وہ کام کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ماضی بنے گا اور فیوچر is not known ایک لمحے کا بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا ہے نہیں آئے گا یہ میرا ایمان ہے تو اپنے پریزنٹ سے ہی اپنا پاسٹا بنا رہے ہیں اور فیوچر is going along تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اور اسی ماضی کو میرے ساتھ منسلک کر کے یاد کیا جائے گا اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر ہی ایک مکمل نسان نہیں ہوں وہ ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہہ رہا ہے میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے یہ دل اور دماغ نہیں ہیں اصل میں اللہ تعالی نے بنائی ہے آپ کی روح the soul matters جب آپ اپنی soul کے اوپر belief کرنا شروع کریں گے کہ آپ ایک soul ہیں یہ دل اور دماغ سے آپ نکل جائیں گے confusion ہے دل اور دماغ کی بیچ میں جب اے the soul آپ سوچیں گے تو پھر آپ ایک solid decision لینے کے قابل ہو جائیں گے solid decision کیا ہے کہ آپ نے عظیم انسان بننا ہے آپ نے وہ انسان بننا ہے جسے کسی اور کے لئے کچھ کرنا ہے جس نے اپنی ذات سے نکلنا ہے اپنی میں سے نکلنا ہے اور اپنی میں سے نکل کے کسی اور کے لئے کچھ کرنا ہے جب ہر بندہ اس دنیا میں رہنے والا یہ سوچ لے گا کہ اس نے اپنی ذات سے نکل کے لئے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام عوام کے وہ مسائل جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا اپنی انسانیت کا حقوق علی بات کا تو اس ساری انسانیت کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے یہ ایک قدم ہے جو آپ نے لینا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اتنے باشعور لوگ ایک ایسے معاشرے میں اتنے تجربات کرنے کے بعد الحمدللہ اور پھر اسلام جیسا ایک مذہب جو میں ملا ہے وہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے اس نے سب کچھ ہمیں دکھایا بتایا اس کے بعد ہمیں مزید اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خواہشات سے نکلنا پڑے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں تو آپ تباہم کہ تین چیزیں جس کے بیچے اب جدا بھی بھاگ لیا آپ کو نہیں ملتی وہ آپ کو ملتی ہے when you are blessed ایک دولت ایک شورت اور ایک عورت یہ آپ یاد رکھیں عورت مطلب ایک اچھی ماں بھی ہے ایک اچھی بیوی بھی ہے کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کامیاب مرز کے بیچے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن اچھی ایک اچھی بیٹی اس صورت میں یہ تین چیزیں آپ زندگی میں حساب لگا لیں اور کسی کامیاب ترین آبی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں آپ کو پیسہ دلا سکتا ہے these things money can not buy آپ کسی کا کسی محبت نہیں خرید سکتے کسی کا دلہ پیسو سے نہیں جی سکتے آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں آپ بہت بڑا بنگلہ بنا لیں آپ بہت بہنگی گاڑی لے لیں آپ کو عزت اور شورت کبھی نہیں مل سکتی شہد گزرتے ہوئے لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہوں نہیں مل سکتی دولت آپ کے سامنے ہم نے بڑے بڑے مغل بادشاہ اپنا وہ حرن مار گیا تھا وہ ایسا منار بنایا کہ شہد ہم نے آج تک ایسی امانت نہ بنائی ہو ایک حرن کے لیے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو آخری مغربہ شاہ وظیفوں پہ پلتا رہا بادر شاہ زفر وظیفے پہ پلتا تھا تو اتنے محلات اتنے بڑی بڑی سلطلت ہیں کہ لوگ جب آخر دو وظیفوں پہ پلے تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بھاگنے سے مانگنے سے نہیں ملے گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیسے جتنا بھاگو گے اتنی آپ سے دور جائیں گی the more you follow them the more they go away the more you go away آپ ایچیوں سے نکل جائیں ان سے ان سے اوپر چلے جائیں یہ خود ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا اور ضمیر کا ایک سکون سب سے بڑی بات سکون ہے جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں کچھ بھی کرلوں کتی بھی اسائشیں میرے پاس ہوں دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے دل سے پورا کرنا ہے اور اسی صورت میں آپ کو سکون بھی لے گا چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہتر انسان جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی ہم بنا لیں گے میں ایک سوا اور پھر تمام سیکیلٹی میمبرز کا والدین کا جن والدین نے بڑی کوشش اور محنت کر کے آپ کو اس مقام پہنچایا ہے ان کا تمام ان لوگوں کا جو منسلک ہیں ان شعبوں سے بالخصوص اس جگہ پہ جا میں کھڑا ہوں آج کہ جو اس میں کردار ادا کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری قوم کو ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے سیکٹرز میں دے رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے راکے کے لیے انشاءاللہ نام پیدا کریں گے